اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے شکلیں چلیے میں آج بنانے جارہی ہوں ہری مرچی کا خیمہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ خیمہ کو دھوکے صاف کر کے رکھ لی ہوں میں یہ ہری مرچی کھوٹی میر کو پیس کے پیسٹ بنا کے رکھ لی ہوں یہ تیل ہے یہ ادرکلیسن کا پیسٹ ہے یہ ہلڈی ہے یہ نمک ہے یہ کھوٹی میر دو ہری مرچی ہے اس کو ڈم پر ڈالوں گی چلیے میں اب بنانے کا طریقہ بتاؤں گی بسم اللہ علمالی رہیم ماشا اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا تیل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے اب میں یہ خیرمہ دار رہی ہوں ماشا اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی سکے تک تیل میں فرائی کروں گی جب میں پوری اچھی طریقے سے فرائی ہوگئے وارھا آپ لوگوں کو پتھ لاؤں ماشا اللہ hydrated مچھیں گے مچھنا اسے مچھیں گا مچھے مچھیں گا مچھ گیا پانی را جب آپ کو پتلا ہوں گے ماشاللہ بہت اچھی خوبہ آ رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی ایک بار میری طریقہ اچھے بناتے دیکھئے ہری مکھی کا کمہ بہت مزیتا بناتا ہے ماشاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا مکھالا اچھی طریقہ اچھے بھون چکا ہے ہمیں تھوڑا کمہ گرنے کیلئے پانی را دوں گی اچھی طریقہ سے ملا لوں گی میں یہ خیمے کو میرا خیمہ گلگے بات آپ لوگوں کو پتلا ہوں گے ماشاللہ ماشاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا پورا مسالہ بھون چکا ہے تھوڑا سا میرے خوچی مردہ رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میرا یہ خیمہ ہری مرچی کا تیار ہو چکا ہے میں چولہ بن کریں ماشاللہ ماشاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہری مرچی کا خیمہ بنائی ہوں جھٹ پٹ بننے والا ہے یہ خیمہ آپ لوگ بھی ایک بار میری تریسے سے بنا کے دیکھیں یہ خیمہ کو آپ روٹی کے سنگر بھی کھا سکتے ہیں کھانے کے سنگر بھی کھا سکتے ہیں مگر میں آپ لوگوں کو روٹی کے سنگر چک کے باتھ لاؤں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاللہ یمی 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 بنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اگلے ویڈیو میں ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ اللہ حافظ